آج کے بھی اس ویڈیو میں ہمیں ایک ایسی ٹریڈنگ سٹریٹیجی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والے ہیں جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہیں ٹریڈنگ کرنے کا شوق ہے مگر انہیں اچھے سے ٹریڈنگ نہیں آتی ہے مطلب یہ کہ وہ صرف اس چیز کو جانتے ہیں کہ ریڈ گینڈل سیل کے لیے ہوتی ہیں گرین گینڈلز ہوئے بائی کے لیے ہوتی ہیں انہیں کسی بھی ٹریڈنگ پلیٹ فرم کو یوز کرنا آتا ہے کہ بائی کیسے لینی ہے سیل کیسے لینی ہے مگر اس سے زیادہ وہ نہیں سمجھ باتی ہیں تو یہ ٹریڈنگ سٹریٹیجی آپ لوگوں کو فائی مینورس ٹائم فریم میں بہترین قسم کے ریزلٹس دیتی ہے اگر آپ لوگ فور ایکس میں کام کرنا چاہتے ہیں کرپٹو میں کام کرنا چاہتے ہیں سٹاکس میں کام کرنا چاہتے ہیں ہر پیئر میں آپ کو اچھا اکتر ریزلٹ دے گی اور اگر آپ لوگ کرپٹو میں رہتے ہوئے لانگ ٹرم ہالڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹریڈنگ سٹریٹیجی آپ لوگوں کو فور آورز ون ڈے اور ون آور کے ٹائم فریم میں بھی بہترین ریزلٹس دیتی ہے کیونکہ میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تمام چیزیں دکھاؤں مختصر یہ کہ اگر آپ لوگ اس ٹریڈنگ سٹریٹیجی کے ساتھ میں ٹریڈ لیتے ہیں تو دس میں سے آپ کی ساتھ سے آٹھ ٹریڈز یقینی طور پر کامیاب ہوتی ہیں مگر ضرورت اس بات کی ہے جو رول بتاؤں گا اسی رول کے اوپر رہتے ہوئے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تب یہ ٹریڈنگ سٹریٹیجی آپ لوگوں کو ہیلپ اوٹ کرنے والی ہے اگر آپ لوگ اس ایریا میں دیکھو تو ہمیں یہ گرین کینڈلز کے بعد میں ایک یہ وائیڈ کینڈل ملی ہے اس نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی اب آپ لوگوں کے یہاں پہ جو موو اپر چینج ہونے والی ہے مطلب یہ کہ وائیڈ کینڈل آپ لوگوں کو ہمیشہ الڈ کرے گی کہ تیاری کردو بھی آپ لوگوں یہاں پہ ٹریڈ ملنے ملی ہے تو میں کہا کرتا ہوں اس وائیڈ کینڈل کے لوگ پہ ایک لائن لگا دیتا ہوں اور جو کینڈل بھی اب اس کے لوگ کو بریگ کرے گی ہم وہاں پہ آ کر اپنی سیل لے لیں گے ہم یہاں سے آ کر اپنی سیل لیتے ہیں اس شگہ پہ اور آپ کا جو سٹاپ لاز ہے وہ ہوگا وائیڈ کینڈل کا ہائی یا پھر اس سے پریویس کینڈل کا ہائی اور اگر آپ لوگ یہاں پہ آ کر دیکھو تو اس نے مجھے ایک بہترین قسم کا موٹا تگرہ پروفٹ دیا ہمارا یہاں پہ رسک رواؤڈ ریشو ہے 7.51 ایکسیس یہاں پہ غور سے دیکھ لو جو میں نے دوسری اس چیز کا سہارا لیا وہ کیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا دیکھنا ہے کہ ٹریڈ لیتے وقت آپ کا جو مے سیڈی کولم ہے وہ زیرو لائن سے نیچے ہے یا نہیں ہے تو یہ زیرو لائن سے نیچے ہے یہاں پہ وائیڈ کینڈل کے نیچے ہمیں کلوزنگ ملی تو یہ ہماری ایک پرفیکٹ سیل تھی جو کہ ہم نے یہاں پہ لی آئیے ایک اور اگزیمپل دکھاتا ہوں ریڈ موز کے بعد میں ہمیں یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی وائیڈ کینڈل ملی جس نے ہمیں الیٹ سائن دیا کہ بھائی ٹریڈ کی تیاری پکڑ لو اگر ہم اسے تھوڑا سا زوم کر کے دیکھیں تو وائیڈ کینڈل کا جو خواہی ہے یہاں پہ بریک ہوا ہے مطلب یہ کہ مجھے اب یہاں پہ ٹریڈ لینے ہیں مگر ہم اس سے پہلے کیا دیکھوں گا کہ ہمارا جو مے سیڈی کولمز ہیں وہ زیرو لائن سے اوپر ہیں یا نہیں ہیں تو زیرو لائن سے اوپر ہے تو ہم یہاں پہ آئیں گے اور آ کر ایک لانگ ٹریڈ لیں گے اور ہمارا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ ہوگا وائیڈ کینڈل کا لو یا پھر اس سے پرینڈیس کینڈل کا لو اور اگر آپ لوگ دیکھو تو یہاں پہ ہمارا جو رسک روارڈ ریشو ہے وہ ہے 2.61 ایک اچھا پروفٹ ہوا ایک اور اگزیمپل دکھاتا ہوں ہمیں یہاں پہ یہ وائیڈ کینڈل ملی آپ کیا کرو گے اس کے نیچے ایک لائنڈ را کر دو گے اور اس کینڈل نے جو ہے اس کا لائنڈ بریک کیا ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہمارا جو ایمی سیڈی کولم ہے وہ زیرو لائن سے نیچے ہے یا نہیں ہے سیل میں ہمیشہ ایمی سیڈی کولم جو ہیں زیرو لائن سے نیچے ہونے جائیں گی اگر آپ لوگ بائی لے رہے ہو تب ہمارا یہ جو ایمی سیڈی کولم ہے وہ زیرو لائن سے اوپر ہوگا تو یہاں پہ فیلحال یہ زیرو لائن سے نیچے ہے تو ہماری یہاں پہ بنتی ہے ایک سیل یہ ہمارا فٹوبلاز ہمیشہ کی طرح وائٹ کینڈل یا پھر اس سے پریویس کینڈل کا ہائے اور اگر آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھو تو ہمارا یہاں پہ جو رسک رواؤڈ ریشو ہے وہ بنائے 6.13 ایک اور اگزیمبل دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ریڈ کلر کی موف کے بعد میں ہمیں یہاں پہ ایک وائٹ کلر کی کینڈل ملی ہم کیا کرتے ہیں اس کے ہائے پہ ایک لائن را کر دیتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ایمی سی ڈی کولمز ہیں وہ زیرو لائن سے اوپر ہے یا نہیں ہے تو یہ بھائی زیرو لائن سے اوپر ہے ہماری جو بائی ہے اس کینڈل میں بنتی ہے اور سٹاپ لاز ہم رکھیں گے وائٹ کینڈل یا پھر اس سے پریویس کینڈل کا لو اور ابھی ہم اسے آگے چلا کر دیکھتی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پروفٹ ہوا ہے یا لاز تو اس چگہ تک دیکھیں تو ہمارا رسک رواؤڈ ریشو بنتا ہے 2.4 کے لگ بگ ایک اچھا موٹا دگڑا پروفٹ ان کیس اگر ہمیں یہاں پہ نقصان بھی ہو تو اگر آپ دیکھو گے تو ہم نے پلکل پریویس کینڈل کا جو لو ہے اسے سٹاپ لاز رکھا بہتا ہے مطلب یہ کہ ہمارا یہاں پہ سٹاپ لاز اتنے زیادہ نہیں ہے اب اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو اس ٹریڈ کے بعد میں ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی وائٹ کینڈل ملی ہے ہم اسے تھوڑا سا زون کرتی ہیں اور میں کیا کرتا ہوں اس کینڈل کے لو پہ ایک لگا دیتا ہوں لائن مگر کیا ہوا اس کے لو کے نیچے ہمیں کوئی بھی کینڈل نہیں ملی جو اسے بریک کرے اس کے بعد ہمیں ایک ریڈ کینڈل ملی ریڈ کینڈل کے بعد میں ہمیں یہاں پہ وائٹ کینڈل ملی جس نے کہا کہ موو یہاں سے پھر سے چینج ہو سکتی ہے ہم کیا کرتے ہیں اب اس کے اوپر یہاں پہ آ کر ایک لائن لگا دیتے ہیں اس نے ہمیں یہاں پہ ٹریڈ دیا تو دیفنیٹلی اب ہمیں یہاں پہ ٹریڈ لینا پڑے گا ٹریڈ ہم لیں گے یہاں پہ ہم نے یہ لیا ٹریڈ ہمارا سٹاپ لاؤس جو ہے وہ ہوگا پریویس کینڈل یعنی جو وائٹ کینڈل ہے اس کا لو اور اس نے ہمیں یہاں پہ ہمارا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ ہٹ کروا دیا اگر آپ لوگ دیکھو ہمارا جہاں پہ جو سٹاپ لاؤس ہٹ ہوا ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے وہ تو ہمیں اس ایریا میں پھر سے ایک ٹریڈ ملی ہے ہم کیا کرتے ہیں اس وائٹ کینڈل کے نیچے ایک لائن لگا دیتے ہیں یہ ہماری لائن لگ گئی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کینڈل اسے نیچے بریک کرے گی ہم وہاں پہ آگر اپنی سیل لیں گے سیکنڈ ہمارے پاس میں کیا ایویڈنس ہے کہ جب ہمارا ایم ای سی ڈی جو کولمز ہیں سیل کے دوران میں وہ زیرو لائن سے نیچے ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ زیرو لائن کے نیچے ہے تو ہماری یہ ایک کنفرنگ جو ہے سیل ریٹ بنی ہے یہ ہم نے ٹریڈ لیا اب ہمارا جہاں پہ جو سٹاپ لاؤس ہے وہ ہوگا وائٹ کینڈل یا پھر اسے پریویس کینڈل کا ہائی ہم اسے یہاں پہ آگے لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس ٹریڈ سے ایکزیٹ ہو جانے پانچ منٹ کا یہاں پہ دیکھو میں نے ٹائم فریم یوز کیا ہوا ہے ہمارا یہاں پہ جو رسک ریوارڈ ریشو ہے وہ کتنا بنا ہے 11.7 مطلب یہ کہ اگر نقصان ہوتا تو ایک حصہ ہونا تھا اور جو ہمارا یہاں پہ پروفٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے گیارہ گنا تو اس طریقہ کا آرہ سے یہ ٹریڈنگ سٹیٹیجی آپ لوگوں کو بڑیہ قسم کے ریزلٹس دیتی ہے میرے پاس یہاں پہ اور بھی اگزیمپلز ہیں جو کہ میں آپ لوگوں یہاں پہ دکھا سکتا ہوں اگر آپ لوگ اس ایریاں میں جسٹ آ کر دیکھو آپ نے یہاں پہ آگا ٹریڈ لیا ایک موٹا تگڑے سے نے یہاں پہ آپ کو پروفٹ دے دیا اگر آپ نے یہاں پہ آگا ٹریڈ لیا ہے سیل کا آپ کا سٹاپ لاؤس اگر یہاں پہ ہٹ بھی ہوتا ہے تو بہت ہی چھوٹا سا سٹاپ لاؤس اٹ ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں سے تھوڑا سا اور آگے چلو اس کینڈل میں اگر آپ ٹریڈ لیتے ہو آپ کا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ ہوگا سیم کینڈل یا پہ پریویس کینڈل کا خائی اور ہم یہاں پہ اگر دیکھیں 5.92 کی ریشو سے ہمارا یہاں پہ ریزک ریبارڈ ہے مطلب یہ کہ یہ ٹریڈنگ سٹیٹیجی نانا کرتے ہوئے بھی ہمیں 75 سے لے کے 85% تاکہ ریزرٹ سے دیتی ہے کوئی بھی ٹریڈنگ سٹیٹیجی کبھی بھی 100% ورک نہیں کرتی ہے پروفیٹ اور لاؤس کے ساتھ ہی یہ تمام کام کرتا ہے تو اس انڈیکیٹر کا نیم کیا ہے اس کی کسٹمیزیشن کیا ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ دیکھو تو ہمارے یوٹیوب فینل کے اوپر آپ لوگوں کے ویڈیو ملتی ہے لو مارکٹ کیپ کوئنز کی سائنس کے حوالے سے کہ یہ کیسے فائدہ مند ہوتے ہیں کیسے نقصان دے ہوتے ہیں مارکٹ کیپ کیا ہوتی ہے ایف ڈی وی کیا ہوتا ہے اور لوگ کیپ کوئنز کو آپ کن کن ویب سٹ سے جابہ دون سکتے ہو ایف وی جی کے اوپر ایک ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو دی ہے ایک کوٹ ریڈنگ سٹیٹیجی یہاں بھی ہم نے آپ لوگوں کے لیے شیئر کی ہے پھر آپ لوگوں کو ہم نے بینائنس ایک چینج کی ٹریننگ سٹیٹیجی دی ہے انیپلائیمنٹ ڈیٹا کرپٹو فاریکس سٹاکس پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس کے لیے ہی ویڈیو دی ہے آرڈو بلوکس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو دی ہے بینائنس ایک چینج پر لسٹ ہونے والے کوئنز کا کیسے بتا لگتا ہے ہم ٹین ایکس کوئنز کو کیسے دونتے ہیں کچھ ملٹیپل مومنگ ایورجیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چینل آپ لوگوں کو ایجوگیٹ کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا یہ ٹیلگرام چینل ہے بھئی جہاں پہ ہم آپ لوگوں کے لیے کچھ کرپٹو کوئنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس کرپٹو کوئن میں آپ لوگوں نے ان بین ہے کہاں سے آپ لوگوں نے ایکزٹ ہو جانا ہے کونسا کرپٹو کوئن آپ لوگوں کو ٹین ایکس ٹونٹی ایکس دے سکتا ہے وہ چیزیں بتاتے ہیں پروف کے ساتھ کس کرپٹو کوئن کو آپ لوگوں کو کس پرائس پہ آگر بائی کرنا ہے ڈپ جو ہے کتنی آ سکتی ہے کہاں پہ جا کے سیل کرنا ہے تمام چیزیں کمپلیٹلی فری اس کے علاوہ یہاں پہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ ایرڈوپس بھی شیئر کر رہے ہوتی ہیں تو ٹیلگرام بلکل فری میں ہے لنک جو آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ملے آپ لوگوں نے وہیں پہ آ کر اسے جوائن کرنا ہے تو فائنلی بات کرتے ہیں کہ اس انڈکیٹر کو لگانا کیسے ہے اس کی کسٹمیزیشن کیا ہے آپ لوگوں یہاں پہ انڈکیٹرز کے آپیاں ملتا ہے آپ لوگ ادھر آئیں گے اور ٹائپ کریں گے ٹی آر ای ڈی ای آر ٹرینڈر سپیس ایکس او آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک انڈکیٹر آ جاتا ہے جس کے جو رائٹر ہیں یہ ہیں بی ٹی سی چارلی آپ لوگ اسے یہاں سے سیلیکٹ کرو گے ون ٹیم کلک کرو گے سیلیکٹ ہو جائے گا پھر آپ لوگ یہاں پہ سیمپل لکھ ہو گے ایم میں سی ڈی جو سیمپل ایم میں سی ڈی ہوتا ہے اسے آپ لوگ یہاں سے سیلیکٹ کرو گے انڈکیٹرز لگانے کے بعد آپ آئیں گے یہاں سیٹنگ میں اپجیکٹوی پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو یہ انڈکیٹر مل جائے گا اس پہ کلک کریں گے ابھی جو چیزیں بتانے لگا ہوں اسے بہت غور سے دیکھئے گا اور جو سیٹنگ جیسے بتاؤں گو اسے ویسی کرنا ہے اس میں کوئی بھی چھیڑ چھڑ نہیں کرنی ہے ورنہ یہ سیٹیجی ساری خراب ہو جائے گی انپورٹس میں رہتے ہوئے فرسٹ آپشن کو کلوز رکھو گے ٹویل ٹوی 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 ایسی رہے گا یہ جو چار ٹیکس ہیں انہیں آپ لوگانے ہٹا دینا ہے مووی گیو ٹائپ جو ہے ای ایم میں رہے گی کلوز رہے گا اور اس کی جو لینٹ ہے وہ رہے گی 200 یہاں تک یہ کام حکی ہو گیا سٹائلز میں آ جائیں گے کانسولیڈےٹڈ ای 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 پھر یہاں پہ گرین اور ریڈ جو بار کلر دوسرے والے ہے اسے ایسی رہنے دو گئے یہ جو کلرز ہیں یہ ہماری کینڈلز کا کلرز کو شو کرویں کروس آور 1,2,3,4 ان تمام کو آپ لوگ یہاں سے اٹھا دو گے لیبلز اور ویلیوز ان چیکس کو بھی اٹھا دو گے ویزیبلیٹی جیسی کی جیسی ہے ویسی رہنے دو گے اوکر پر کلک کرو گے یہ جو آپ کا انڈیگیٹر ہے اس کی سیٹنگ یہاں پر ایسے ہو جائے گی جیسی کہ میری آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر لگا ہوا ہے ایمی سی ڈی اس پر آپ لوگ کلک کریں گے انپورس میں آ جائیں گے فاسٹ لینٹ ویلد رہے گا ٹونٹی شکس کلوز سگنر سموڈنگ نائن نائن رہے گا ای 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 ٹائم فریم اس کا رہے گا چارٹ ایسی اب اگر آپ لوگ سٹائلز میں آؤ تو یہ ٹک یہاں سے ہٹا دینا ہے ہسٹرگرام کا ایمی سی ڈی کا یہ جو کلر ہے اسے آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو جو نیچے چینج ہو رہا ہے مگر یہاں پہ جو آپ کو یہ آپشن نظر آ رہا ہے اسے آپ لوگوں نے لائن سے ہٹا کر اس کا یہ جو کولن والا سیکشن ہے یہ والا یہاں پہ لے آنا ہے اوکے پہ کلک کرنا ہے تو سیم ایسا ہی شوہ جائے گا جیسا کہ میرا یہاں پہ شوہ ہو رہا ہے ای بیلیو اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ مدر ضرور ملی ہوگی کسی بھی قسم کا ایشو آتا ہے مجھو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں یہ ویڈیو پسند آئی ہے تب بھی کمنٹ کر کے بتائیں سو دیٹھ ہمیں پتا لگے کہ ایسی اور ویڈیوز لانی چاہیے یا نہیں لانی چاہیے تو ملتے ہیں اب یہ نیکس ویڈیو میں مجھے اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ